اوزو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم مل لسانی یفقہو کولی عزیزان محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید نظر فاطمہ چانن بلن کے اس پروگرام میں آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں اس پروگرام کے دوران انشاءاللہ ہم ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے جن پر اکثر و بیشتر اتنے بڑے پیمانے پر گفتگو نہیں ہوتی ہے اور آج جس موضوع کو ہم لے کر آئے ہیں وہ ہے شیعہ جینوسائیڈ کا اہل تشریعوں کے قتل عام کا شیعوں کی نسل قشی کا عزیزوں اگر کسی سے یہ سوال پوچھا جائے کہ انسان کے کیے جانے والے کارناموں میں سب سے پست سب سے گرا ہوا سب سے برا کام کون سا ہے تو نہ صرف عالم اسلام نہ صرف دنیا کے تمام ادیان بلکہ ایک ایسا شخص جو اللہ یا پھر اس کی قدرت میں یقین نہیں رکھتا ہے وہ بھی یہی جواب دے گا کہ کسی بے گناہ کا قتل کسی بے جرم کا خون بہا دینا سب سے بڑا جرم ہے اور نہ صرف یہ کہ آپ ایک انسان کا قتل کرئے ایک پورے گروہ کو ایک پوری نسل کو اس لیے قتل کر دینا اس لیے مار دینا کہ وہ ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک خاص عقیدے کے حامل ہیں اس سے گرا ہوا اور کئی کام انسان کے میار کے لیے نہیں ہو سکتا اور افسوس کہ نہ اسے قتل کر دینے سے آپ جنتی بن گئے نہ قتل ہونے والا جہنمی بنا نہ تو اس کی نسل ختم ہوئی نہ آپ کا گروہ بڑا آج کا ہمارا یہ موضوع جس پر ساری دنیا نابینہ بنی بیٹھی ہے جبکہ یہ موضوع کوئی نیا موضوع نہیں ہے اس موضوع پر اپنے علم سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں قبلہ مولانا سید محمد زکی حسن صاحب سب سے پہلے میں مولانا صاحب آپ کا استقبال کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں زاکرہ عظمی زہرہ رزوی جن کا میں استقبال کرتی ہوں السلام علیکم خواہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اولاں مولانا صاحب سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم لفظ شیعہ جینوسائیڈ کا استعمال کرتے ہیں شیعوں کا قتل عام اس کی تاریخ اس کی ہسٹری کتنی پیچھے جاتی ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور سب سے پہلا شکار جو اس کا رہا وہ کون تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو ایک اہم سوال پوچھا ہے وہ واقعاں کافی بحث اور گفتگو کا موضوع ہے اور جس پر تفصیلی طور پر تحقیق اور گفتگو کی جانی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر طرف ایک منظر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ خاص طور پر ٹارگٹ کی لنگ کی جائے کچھ خاص نظریات اور کچھ خاص عقیدہ رکھنے والے افراد کو آج کے اس دور میں یہ جو جرم ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ کوئی تازہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آج پہلی دفعہ اس مذہب اور مکتب کے ماننے والوں کو قتل کیا جا رہا ہو تاریخ پرانی ہے اور جب سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی تب سے یہ تاریخ قتل شیعیت بھی سامنے آئی ہے میں اگر حیات پیغمبر میں دیکھوں تو حیات پیغمبر میں بھی یہ قتل عام ہمیں دکھائی دے گا اور حیات پیغمبر کے بعد بھی یہ قتل عام دکھائی دے رہا ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ حیات پیغمبر میں جب قتل کیا جا رہا تھا تو قتل کرنے والے اس مذہب کے ماننے والے نہیں تھے جس مذہب کے یہ شیعہ حضرات پابند ہیں لیکن بعد حیات پیغمبر جب یہ قتل عغارت ہمارے سامنے آیا تو اس میں اس قتل میں جن لوگوں کے ہاتھ خون سے رنگین دکھائی دیئے ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ سنائی دے رہا ہے یہ ایک بنیادی فرق ہے پرنہ حیات پیغمبر میں بھی یہ قتل ہمارے سامنے آ رہا ہے جناب امار کے والد اور والدہ کا قتل یہ یقینی طور کے اوپر وہی فکر تھی صرف سرکار امیر المؤمنین ہی کی شہادت نہیں واقع ہوئی ہے بلکہ اسی نظریے کی بنا پر امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا ہے اسی فکر کی بنا پر سرکار سیدھو شہدہ کو میدان کربلا میں ان کے مختصر سے اصحاب کے ساتھ شہید کیا گیا اپنے سب سے بھیانک چہرے کے ساتھ یہ کربلا میں سامنے آئے اور یہ ایک سلسلہ جاری و ساری رہا اور یہ تو میں امی اتھار علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں جو وارثان پیغمبر تھے ورنہ اس طرح سے اگر شیعوں کی تاریخ دیکھی جائے تو مسلسل خون بھائے گئے ہیں اور کبھی کبھی تو حجاج کے زمانے میں عالم یہ تھا کہ خون اتنا زیادہ پہنے لگتا تھا کہ باقیدہ حوز بھر جاتے تھے باقیدہ ان شیعوں کے جسموں کے اوپر دس سرخان بچھایا جاتا تھا اور اس پر بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا تھا حجاج کا وہ جملہ کہ مجھ کو کھانا حضم نہیں ہوتا جب تک کہ میں آل رسول کے چاہنے والوں کے خون کو نہیں دیکھ لیتا یہ ساری وہ تاریخ ہے جو ہم سب کی نگاہوں میں ہے اور یہ وہ فیکٹس ہیں یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہ جن کا نہ تو انکار کیا جا سکتا ہے نہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو کوئی دھوکہ ہوا دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ جانتے ہوئے قتل کر دیا جائے لیکن جانتے ہوئے قتل کیا جانا زیادہ بڑا جرم ہے اسی بنا پر کی وہ شیعہ ہے اسی بنا پر جناب حجر بن عدی اور ان کے بچوں کو شہید کیا گیا صرف ان کا ایک جرم تھا کہ ان کے دل میں امیر المؤمنین کی محبت پائی جاتی ہے تو یہ سلسلوار تاریخ ہے جو چلی آ رہی ہے اور آج کے دور میں ابھی یہ تازہ حادثہ جو پڑوسی ملک میں رنمہ ہوا کہ اس بے دردی کے ساتھ ان مزدوروں کو جن مزدوروں میں سے بعض وہ تھے جو پورے پورے گھر کا اکیلا چراغ تھے آج ان کی بہنیں آج ان کی ماں ان کی بیٹی حالت یہ ہے کہ اس گھر میں اب جنازہ اٹھانے والا کوئی مرد باقی نہیں بچا ان گھرانوں میں اگر چراغ خاموش کیے جا رہی ہیں قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکعنما قتل الناس جمیعا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا قرآن نے لفظ نفس استعمال کیا ہے مؤمن مسلمان نہیں کہا ہے کیا بات ہے یعنی بغیر جرم کے اگر کسی ایک انسان کا خون زمین پہ بہایا جائے قتل الناس جمیعا تو اس ایک انسان نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی نئی آیت ہے یہ آیت بارہاں ہمارے درمیان سنایے اور کمال یہ ہے کہ جن لوگوں نے قتل کیا ہے وہ حافظ قرآن ہے قرآن مجید کے حفظ کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں قرآن کے پڑھنے کے بھی دعوے دار ہیں یہ لوگ کیا قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں جانتے اس کے معنی ہے کہ یہ نام نہاد مسلمان ہیں ان کے ماں باپ نے ان کا اسلامی نام رکھا ہے کیا بات ہے حقیقت میں نہ ان کے کردار میں اسلام ہے نہ ان کی فکروں میں اسلام ہے نہ ان کے عمل میں اسلام سامنے آتا ہے بلکل اور یہ نہ صرف یہ کہ ہم تاریخ میں اگر جائیں گی بہت لیٹسٹ جن کو کہا جائے کہ شیخ نمر کے ساتھ جو ہوا پھر اس کے سدام کے دور میں جو کچھ ہوا اسے نہیں بلایا جا سکتا ہے لگاتار مسلسل تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی ہے اور بہت افسوس ہے کہ کائنات میں جو اپنے آپ کو سوپر پاور کہتے ہیں جو اپنے آپ اپنے پاور کا تمام کائنات پر دعویٰ کرتے ہیں وہ انسان کے اور مظلوموں کے حامی بن کے اس موضوع کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے خاہر اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی ظلم و تشدد کائنات میں ہوتا ہے اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں تو یہ جو ہم شیعہ جنوسائیڈ کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں اس کے اگر ہم آئیڈیولوجیکل ریزنز آئیڈیولوجیکل وجوہات دھوننا چاہیں تو وہ کیا ہو سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک جب اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے آئیڈیولوجیکل ریزن کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو اس معاملے میں کوشش کرتے رہتے ہیں یعنی وہ باقائدگی سے اس معاملے میں کام کر رہے ہیں کہ شیعوں کا قتل عام کیا جائے کیونکہ ان کے نظریات یہ ہیں کہ شیعوں کو قتل کرنا صحیح ہے تو وہ ان باتوں کو عام کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں اور ان باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہر حربے وہ اپناتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح کی جائے پھیلائی جائے ایمپلیمنٹ کی جائے کہ شیعوں کو مارنا بڑا سواب ہے اب آئیڈیولوجیکل ریزن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو اور اس کے لیے انہوں نے عقائد پروار کرنا شروع کیا کہ انسان کو اس طریقے سے اپنے قبضے میں اس کے ذہن کو لینا چاہتے ہیں کہ یہ بات عام کی جاتی ہے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں شیعوں کے مطالب یہ شیعہ تو دراصل کافر ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں حتی کہ اتنا زیادہ انفیریر بنا دیا جاتا ہے کہ یہ تو یہود سے بھی بہتر ہیں ابھی محرم میں باقاعدہ ریلیز نکالی جا رہی تھیں شیعہ کافر شیعہ کافر کس بنا پر کس بنیاد پر یہ چیزیں کہی جاتی ہیں وہ ہمیں نہیں سمجھاتا آج بالخصوص جب دنیا اتنی زیادہ موڈرن ہو چکی ہے ٹیکنالوجی اپنے اروج پر ہے آپ آن لائن ہر چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ سرچ کریے ہمارے عقیدے کے بارے میں دیکھیں ہمارے ون چینل جیسے نہ جانے کتنے چینلز چلتے ہیں آپ دیکھیں کس شیعہ کو آپ نے کافر یا کفر کا دعویٰ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اس کے باوجود یہ آلد یقینا تو کفر پر یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ تو دراصل کافر ہیں یہ لوگ صحابہ کی اہمیت نہیں رکھتے ان کی نگاہ میں نہیں احترام نہیں کرتے ازدواج رسول کا احترام نہیں کرتے یہ قبروں کو پوچھتے ہیں یعنی یہ تمام تر باتیں جو کہ صرف اسے فیک ہیں جن کا ہمارے عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں سوائے ان میں سچائی کچھ بھی نہیں ہے یقینا اور جب جاننے کی کوشش اگر کوئی غیر شیعہ کرتا ہے تو اس کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہو جاتی کہ حقیقت کیا ہے لیکن انہی باتوں کا سہارا لیا جاتا ہے عقائد پروار کیا جاتا ہے ان باتوں کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے باقاعدہ فتوے دیے جاتے ہیں بلکل فتوے دیے جاتے ہیں صادق کیے جاتے ہیں کہ یہ اتنے بتر ہیں شیعہ کہ انہیں تو مارنا بڑا سواب ہے ان کی عزت کو پامال کرنا سواب ہے یعنی ہم دیکھیں جیسے کہ ابھی آغاز میں آپ نے ایک جملہ کہا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی دین ہو لیکن اس کے درمیان سب سے بتر فیل یہ ہے کہ کسی کا قتل کرنا تو جب کسی کو قتل کرنا یہ دوسرے مذہب بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ کیسے افراد ہیں کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ شیعوں کو مارنا سواب کہتے ہیں کہ اس میں بڑا سواب ہے جنت میں جانے کا راستہ ہے کہ شیعوں کو قتل کر کے پہنچا جائے اور یہ تمام نفرتیں ہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شیعہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے جو ابھی تازہ ترین معاملہ سامنے آیا کہ ہزارہ برادری کے افراد کس طرح سے بے رحمی سے قتل کر دیئے گئے بہت سی ایسی مثال تاریخ میں موجود ہیں کہ ایسے شہر جو بڑے پیس فول مانے جاتے ہیں سی سیٹی جی سے پیس فول کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نماز جمعہ کے دوران بلاسٹ ہوتا ہے بہت سی شیعہ افراد مارے جاتے ہیں اور یہ سب شیعہ مسجدوں میں ہوتا ہے جی تو مسجدوں میں جو کہ خدا کا گھر ہے خدا کا سجدہ کرنے والے وہاں موجود ہیں دوران نماز نماز جمعہ کے دوران ان پر حملے کیے جاتے ہیں اٹیک کیا جاتا ہے کیونکہ یہی تمام تر وجوہات کہ ذہنوں میں اس قدر نفرتیں بھر دی جاتی ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہیں ہی نہیں ان کے درمیان تمام تر غلط باتیں ریج ہیں تو انہیں مٹا دینا بڑا سواب ہے تو یہ تمام ترین باتیں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ درست آئیڈیولوجیکل ریزن ہیں جو کہ ایک ذہن کو آمادہ کرتے ہیں آمادہ کرتے ہیں کہ یہ نفرتیں کسی کے قتل پر بالخصوص شیعہ جنوسائیڈ جو عام ہو رہا ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اور بیشتر ہمیں اس کے مطالق مثالیں مل رہے ہیں جو کہ ابھی تازہ ترین معاملہ جس پر بڑا افسوس ہے یقین ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظلم صرف شیعوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سی ایسی مائنورٹیز ہیں جن کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا رہتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ شیعوں کے خلاف یا شیعوں کی حامی میں کوئی آواز بلند نہیں کرتا ہے باقی اور کوئی بھی مائنورٹی ہو تو ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے جو جاننے والے ہوتے ہیں جو ان کی اپنی برادری کے ہوتے ہیں وہ آواز بلند کرنے کو ان کے لیے تیار ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کہیں آواز بلند ہی نہیں کرنا چاہتا ہے تو آگا جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہے ہوں کہ اس کے پیچھے بالخصوص شیعہ جنوسائیڈ کے پیچھے یا یوں کہہ لیجئے کسی بھی مائنورٹی کو جب اس طرح سے قتل عام اس کا کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے سیازی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں دیکھئے یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پتھر اسی عام پہ مارے جاتی ہیں کہ جو پکا ہوتا ہے دنیا میں سارے افراد اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ صحیح طور پر اچھی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار یا ہنر اس ایک مذہب والوں کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے سب سے زیادہ پر امن سب سے زیادہ اچھی طرح سے زندگی گزارنے والی قوم یہی ایک قوم ہے میں آپ کا جواب مکمل طور پر دوں اس سے پہلے ایک جملہ کہوں کہ آپ ہماری مظلومیت کی تاریخ دیکھتے جائیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ ضرور غور کیجئے کہ کیا کسی ظلم کے واقعے میں ظالم کے طور پر کسی شیعہ کا چہرہ سامنے آیا بم بلاسٹ کی ہماری سسٹر نے بات کہی یا مسجدوں میں ظلم کی بات کہی یا مثال کے طور کے اوپر بے گناہوں کے قتل کی بات جہاں کہیں بھی آپ دیکھئے آپ کو شیعہ مظلوم دکھائی دے گا ظالم نہیں دکھائی دے گا جبکہ دنیا کے تاریخ یہی ہے کہ مظلوم ہی آگے چل کر ظالم بن جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود چودہ صدیان بیر جانے کے بعد بھی ہم مظلوم ہی ہیں ہم نے کبھی ظلم کو سپورٹ نہیں کیا اسی لئے ہم کبھی ظالم بھی نہیں بنے دنیا کا آج ایک جو پورا سٹ اپ ہے اس میں یہ چیز ہے کہ دیکھئے آپ ابھی دیکھئے مثال کے طور کہ اب آپ امریکہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھئے ظلم وہ کرتے جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا خاموش ہے کیوں ایک مزاج بن گیا ہے کہ جو زیادہ شور مچائے جو زیادہ لوگوں کو ستائے جو زیادہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرے میڈیا اس کو ہی ہائی لائٹ کرتی ہے آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ نہ ہمارے ساتھ اس طرح کے یوروپین کنٹریز ساتھ دینے کو تیار ہیں نہ بین الاقوامی افراد کی آوازیں ہمارے لئے حمایت میں اٹھ رہی ہیں یہ ساری چیزوں کی وجہ صرف ایک ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آج یہ دنیا ایک خاص فکر کے تحت آگے بڑھ رہی ہے وہ فکر کس کی ہے آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں آج وہ سعودی عربیہ کو اپنے چنگل میں لے چکے ہیں وہ آج سارے اسلامی ممالک کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش میں ہیں یہ جو فکر پائی جا رہی ہے یہ سیونیزم کی فکر وہ صرف اپنے سامنے شیعوں کو دیکھ رہی ہے جو سامنے کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہیں بقیہ کوئی بھی قوم دنیا کی نہیں ہے جو اس سیونیزم کا مقابلہ کر سکے تو اب جہ ظاہر ہے کہ جب سیونیزم کا مقابلہ صرف اور صرف یہی ایک قوم کر سکتی ہے اور بالخصوص ہمارے سرزمین ایران پر اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد سے مظلوموں کی حمایت میں ہر جگہ کھڑے رہنا اور خاص طور سے جہاں جہاں پہ بھی سیونیزم کا ظلم سامنے آیا وہاں پر ببانگ دوحل یہ بات کہنا کہ ظلم کرنے والے یہ سیونیزم ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ان لوگوں کو بھی کہ اب ان کی آواز کو دبانا ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر اس طرح سے مظلوموں نے اوپر اٹھ کر حکومت قائم کی ہے لہٰذا اب دنیا سے ان کو دلے دلے سے دبا دیا جائے کہ گویا اب یا تو ختم ہو جائیں یا اتنے کمزور ہو جائیں کہ یہ آواز ہی نہ بلند کر پائیں لہٰذا منظم طریقے سے آپ سعودی عربیہ میں دیکھئے آیت اللہ شیخ نمر کا آپ نے ذکر کیا ان کی شہادت کا سبب بھی یہی تھا اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیے اس وقت شیخ زکزکی کو جو زندان میں رکھا گیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کیوں ان کو شکنجوں میں ایک بوڑے انسان سے کیوں خوف پہنسوس ہو رہا ہے صرف اس بنا پر کہ یہ جانتے ہیں یہ اگر باہر نکلیں گے اور بولیں گے تو پھر سیونیزم کی بنیادیں ہلنے لگ جائیں گی لہٰذا ان کو خوف ہے اس بنا پر یہ جو ایک سیاسی طور پر دنیا کا منظر نامہ چینج کرنے کی سازش ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ شیعہ قوم ہے لہٰذا اس قوم کو ہٹانے اس قوم کو مٹانے اس قوم کو فنا کرنے کی کوششیں ہیں لیکن میں ایک جملہ اپنے ناظرین اور سامعین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے کہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ سازشیں وہ بھی کرتے ہیں اور لائے عمل اللہ بھی معین کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری ترکیبیں فیل ہو جاتی ہیں جب اللہ کی طرف سے لائے عمل آتا ہے اللہ کامیاب ہوتا ہے اور یقیناً یہ مظلومیت جو دنیا میں آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ مظلومیت ایک دن یقیناً ختم ہوگی اس دن جز دن آخری وارث پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہ بھی خوف ہے یہ بھی اس سہیونزم کے دل میں خوف ہے کہ اس شخصیت کو آنے ہی نہ دیا جائے کہ جو آنے کے بعد مظلوموں کی حمایت کریں ظالموں کا قلعہ کمہ کریں تو لہٰذا ان کو آنے ہی نہ دیا جائے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ لاکھ فیرون کوشش کرتا رہے جناب موسیٰ کی ولادت ہوگی اسی طرح سے لاکھ دشمن کوششیں کرتا رہے آخری وارث پیغمبر دنیا میں ظہور فرمائیں گے اور عدل و انصاف کا پرچم ہر طرف لہرائے گا بلکل بہت بجا اور بہت امدہ جواب دیا مہارا صاحب آپ نے اچھا خواہر آپ اب یہ بتائیے کہ اتنا بڑا کارنامہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی چھوٹے پیمانے پر تو ہو نہیں رہا ہے ان کو اپنے آپ کو چھپانے کے لئے بھی کچھ فنانس چاہیے ہوتے ہیں ان کو اپنی آئیڈنٹیٹی چھپانے کے لئے چاہیے ہوتے ہیں ان کو یہ ظلم و مظالم کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے یعنی پیسہ انسان کی بہت بڑی طاقت ہے چاہے اسے کوئی اچھا کام کرنا ہو تو بھی یا کوئی بڑا کام کرنا ہو تو بھی تو یہ شریعہ جنوسائیڈ کے کارنام میں کو انجام دینے والے لوگوں کو سپانسر کون کر رہا ہے کون ہے جو پیچھے سے اس کام کو انجام دے رہا ہے جو لوگوں کے سامنے تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنے ہاتھ سے جو ان لوگوں کو چلا رہا ہے وہ کون ہے اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا میں جواب دوں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ایک عام مسلمان وہ قتل و غارت کی زندگی کبھی نہیں چاہتا ایک عام مسلمان کیا چاہتا ہے سکون کی زندگی ہو آرام کے ساتھ اس کی زندگی اس کے بچوں کی عزیز و اقربہ کی زندگی آرام سے بلکل اور وہ قتل و غارت نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی پر اثر ہو اس کے بچوں پر اس کے کاروبار پر اس کے بزنس پر افکٹ ہو تو یہ چیزیں وہ نہیں چاہتا ہے بلکل وہ امن و امان چاہتا ہے اور نہ صرف مسلمان بلکل کوئی بھی عام انسان نہیں چاہتا ہے کہ اپنا روٹی روزی کمائے گھر پہ آئے سو جائے بچوں کے ساتھ کے لئے آرام کے زندگی سکون کی میں نے مسلمانوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ معاملہ کہ اکثر لوگ جو ان باتوں کو بہکانے کے لیے ہوا دینے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ بھائی فلا سیکٹ نے یہ کیا شیعوں پر ظلم فلا سیکٹ نے کیا یا فلا جو قید کے ماننے والے ان پر یہ ظلم شیعوں نے کیا لیکن یہ بات عام ہوئے واضح ہے کہ مسلمان نہیں چاہتا لڑائی جھگڑا فتنے کا ماحول یعنی یہ معاملہ نہ سننی چاہتے ہیں کہ وہ شیعہ سے لڑائی کریں فتنے کریئٹون کے درمیان نہ شیعہ چاہتے ہیں بلکہ یہ لوگ متحد رہنا چاہتے ہیں یونیٹی چاہتے ہیں جو الگ الگ گروہ ہیں مسلمانوں کے جو الگ الگ فرقے ہیں ان میں یونیٹی ہونے پائے وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ یونیٹی نہ ہو اتحاد نہ ہو تاکہ ہم اپنے سیاست کی روٹیاں سیکھ سکیں اب اس پر اگر ہم غور کریں تو بہت ہی واضح ہمارے پاس کہ جو اسپانسر کرتا ہے تو کچھ ایسے ٹیرریسٹ آرگنائزیشن ہیں جو ان چیزوں کو اسپانسر کرتے ہیں باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے ویپنز پہنچائے جاتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی آریبیا کے کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کے لئے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ ذمہ دار ہیں اسرائیل کے کچھ گروہ ایسے ہیں جو ٹیرریسٹ آرگنائزیشن ایسے ہیں جو شیعوں کو مارنے کے لئے ان کے قتل عام کے لئے ذمہ دار ہیں وہ لوگوں کو اکساتے ہیں وہ نفرتیں جیسا کہ میں نے ابھی پچھلے سوال میں ذکری کیا کہ وہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ وہ نفرتیں اس قدر ہو جائیں شیعوں کے لئے کہ انہیں پتل کر دیا جائے ایک سرے سے ایک پروگرام کے تحت سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں گی رہتی ہیں تو یہ سپانسر یہی افراد ہیں سعودی آریبیا کے کچھ گروہ ہیں اسرائیل کے کچھ گروہ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعیدہ صدام کا دور جب تھا اور دیورنگ ایران ایراق وار تو اس میں بھی صدام کا ساتھ دیا ہے ایک اکیلے صدام نے تقریباً دس ہزار سے زیادہ شیعوں کو غیر دیا بہت زیادہ اور ہم مراجع کرام علماء کی لسٹ اگر دیکھتے ہیں فیرس تو بہت ہی لمبی لسٹ ہے حکیم و صدر فیملی کے بہت سارے بے شمار علماء کو قتل کیا ہے اس نے اور یہ شیعہ جنوسائٹ کی بہت بڑی تاریخ میں کی حادثہ ہم دیکھتے ہیں پاتے ہیں کہ اس طرح سے یہی وجہ ہے کہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ ایک شخص کو جب مار دیتے ہیں جب اس کی جان لے لیتے ہیں تو آپ فیوچر میں ہونے والے ایک فیلوسفر کو مار رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہے اس کے ذریعے کونسا ایک بہترین انسان یا کوئی فیلوسفر کوئی بہت بڑا عالم سامنے آنے والا تھا جو معاشرے کو نہ جانے کتنا سوارتا کتنا تعامل کرتا اس کی ڈیولپمنٹ میں یہی نفرتیں یہ ترریرسٹ اورگنائزیشن کے ذریعے سے عام کی جاتی ہیں اور جس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ یمن میں ظلم ہو رہا ہے شیعوں پر کبھی لیبنان میں کبھی ہمارے پڑوسی ملکوں میں یہ ہزارہ شیعہ برادری کے ساتھ جو ہوا یہ بھی اسی کا نتیجہ جو سپانسر کیا جا رہا ہے ان گروہ کی جانب سے سپاہ صحابہ کا نام اس میں آتا ہے آئیس آئیس اس کے لیے کام کرتی ہوئی نظر آتی تھی تو یقیناً یہ تمام سپانسر ہیں جو ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں ان نفرتوں کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں شیعہ جنوسائیڈ کے ذمہ دار پائے جاتے ہیں مولان صاحب آپ سے جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آغا عالم اسلام میں ہم واحد وہ فرقہ ہیں جسے دو طرح کے فوبیا کا سامنا کرنا ہوتا ہے ہمیں اسلامو فوبیا کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے جو دیگر قوموں کے ساتھ ہوتا ہے اور عالم اسلام میں ہمیں شیعہ فوبیا کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے یہ شیعہ فوبیا دراصل ہے کیا اور اگر ہے تو سارے عالم اسلام کو یا کائنات کو شیعوں سے خوف کیوں ہیں کافی حد تک آپ نے اپنا جواب یہاں پر مکمل کیا ہمارے پچھلے سوال میں لیکن کچھ اور وجوہات اگر آپ یہاں بیان کرنا چاہیں دیکھیں ہم یقیناً Minority in Minority ہیں ہم اقلیت در اقلیت ہیں لیکن ایک اور فیکٹ ہے یہ افراد جو اس وقت دنیا کے لیے تو اقلیت میں ہیں لیکن ہماری بنیزبت اکثریت میں ہیں یہ ایک خاص نظریہ رکھنے والے افراد اگر اس وقت شیعوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے نام تو مسلمانوں جیسے ہیں لیکن ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے کس کی طرف سے یہی سیونیزم کی طرف سے یہ سمجھ نہیں پائے یہ سارے افراد میں ارز کروں کہ یہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں آئی ایس آئی ایس ان کے پیدا کرنے والے کون ہیں آپ طالبان کو دیکھ لیجئے آپ اگر ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھئے یہ لشکر صحابہ دیکھ لیجئے یا اس طرح کہ جتنے بھی سپاہ صحابہ دیکھ لیجئے یہ سارے افراد ایک فکر رکھتے ہیں بلکل اور ان ساری فکروں کے رکھنے والوں کو پیچھے سے جو مدد مل رہی ہے وہ اس ملک سے مل رہی ہے کہ جو اپنے تیل کی قوت کے اوپر ناز کر رہا ہے اور ان کی پوری فکر ہے جو اسرائیل سے ان کو دی جا رہی ہے نتیجے میں ان کا پورا ایک سلسلہ ہے جو اسرائیل سے جا کے مل رہا ہے نتیجہ کیا ہے اگر مائنوریٹیز والوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے غیروں کی طرف سے تو وہ بھی اسرائیل کی بنا پر ہو رہا ہے اور شیعوں پہ بھی اگر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی اسرائیل کی بنا پر ہو رہا ہے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک شیعہ یعنی کی ہم نے دیکھا ہے کسی بھی طرح سے ظالم کے طور پر سامنے نہیں آیا ہے جتنے بھی بوم بلاسٹ ہوئے ہیں یا جو بھی ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں کبھی بھی کوئی شیعہ اٹھ کر سامنے نہیں آیا ہے ان میں ظالم کے چہرے پہ تو پھر وجہ کیا ہے کہ ایک ایسا شیعہ جس کو آپ کہیے law abiding citizen ہے ہم ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں ہم امن و امان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہے بھی رہے ہیں ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں تو ہم سے دراصل تکلیف کیا ہے لوگوں کو why are we feared ہم سے ڈر کیوں ہے لوگوں کو دیکھئے آپ نے اچھی بات پوچھی ہے دیکھئے یہ ایک حقیقت ہے کہ دشمن کو ہم سے خوف اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اگر اسی طرح سے پر امن طور کے اوپر زندگی گزارتے رہے ہمارا پر امن رہنا ہی ہماری سب سے بڑی تبلیغ بن رہا ہے لوگوں تک پیغام لوگوں تک حقیقت ریالیٹی پہنچ رہی ہے دشمن اس سے گھبرا رہا ہے لیکن آج کے اس میڈیا کے دور میں دیرے دیرے ریالیٹی سامنے آنے لگی اب لوگوں کو پتا چلا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا شروع سے ہم سنتے چلے آ رہے تھے جو کچھ وہ تو بڑے اچھے نکلے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں یہ تو پر امن لوگ ہیں اس طرح سے جب دنیا والوں کے سامنے ریالیٹی فیٹ سامنے آئے تو اب خود بخود لوگوں کو اچھا لگنے لگا اب کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ سازش تو ناکامیاب رہی کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے لہٰذا اب قتل عام کے ذریعے سے ہماری تعداد کو کھٹانے اور ہمیں اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے علاوہ اس کے آگا جہاں تک میری سوچ ہے جہاں تک میری فکر ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری ہسٹری ہماری تاریخ جو رہی ہے شیعوں کی وہ چاہے آپ ہماری قوم کو دیکھ لیجئے چاہے ہمارے آئمہ ماسومین کو دیکھ لیجئے ہماری فطرت میں ریولیوشن رہا ہے ہم نے کبھی بھی کسی ظالم بادشاہ کو تخت نہیں سوپا ہے ہم نے کبھی بھی کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا ہے اور ان کی جب اور یہ ایک وجہ ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اگر ہمیں باقی رکھنی ہے تو ہمیں ریولیوشن کرنے والوں کو ختم کرنا ہوگا کا جملہ ہے سرکار امیر المونین نے وسیعت نامے میں اپنے بیٹوں سے جملہ فرمایا ہے ظالم سے ٹکراتے رہو مظلوموں کے حامی بن جاؤ ظاہر ہے اب ہم کو تو ظلم نہ برداشت ہے نہ ظالم برداشت ہے آپ ایک اور حقیقت دیکھیں دنیا کے جتنے مظلوم ہیں ان کی ہم حمایت کر رہے ہیں وہ تو ہے دنیا کے جتنے مظلوم ہیں وہ بھی ہماری ہی طرف امید کی نگاہیں لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ بلکل اور اس سے بڑی کیا اللہ سے ترسطہ اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہے ہیں ہم نے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا اچھا تعجب یہ ہے خواہر کہ جب ایک جانور بھی مر جاتا ہے یا ایک جانور کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں یا انجانے میں تو اس کے لیے بہت بڑی مہم چلائی جاتی ہے باقاعدہ ریلیز نکالی جاتی ہے بہت افسوس ابھی ہمارے درمیان بالخصوص ہماری ہی ملک میں ایک ہتھنی کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس کے لیے ہم نے دکھا ہر کوئی ہر جگہ آواز بلند کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو گیا جبکہ جب بعد میں پتا چلتا تو اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوا تھا یعنی کہ ایک جانور بھی اگر انجانے میں بھی قتل ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کے لیے پوری مہم چلائی جاتی ہے ریلیز نکالی جاتی ہیں ہر انسان اپنی طرف سے چاہتا ہے کہ اس میں آواز بلند کرے لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بولتا چلتا پھرتا ایکانومی میں کانٹریبیوٹ کرنے والا ایک انسان مار دیا جاتا ہے اور کوئی آواز تک نہیں بلند کرتا ہے بالخصوص میں چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ بتائیں جب شیعہ جنوسائٹ کے واقعے ہوتے ہیں تو ہمارے مغربی ممالک جو ہیں مغربی کانٹریز جو ہیں ویسٹن کانٹریز جو ہیں ان کے کیا ریاکشنز ہوتے ہیں ان کا کیا ردیہ ہونا تو یہی چاہیے کہ انسان کا ایک گروہ اس بنا پر کیونکہ اقائد ان کے ملتے جلتے نہیں ہیں ان ظالموں سے جو ظلم کر رہے ہیں جو امہ ظالم کھا رہے ہیں تو انہوں نے ظلم کیا ہے تو ویسٹن ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ اس پر بھی کچھ اقدام کیا جانا چاہیے آواز بلند کی جانی چاہیے جیسا کہ ابھی آپ نے جانور کی مثال دی ہے کہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں ویسٹن ممالک میں بھی کہ وہاں پر اگر کوئی جانور مر جائے یا کچھ اس پر ظلم ہو جاتا ہے سارے آنیمل رائٹس والے آوازوں کو بلند کرتے ہیں میڈیا میں وہی باتیں بار بار دہرا کر دکھائی جاتی ہیں اور وہ ویسٹن کنٹریز جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مارڈن بتاتے ہیں کہ ہمارا انفرارسٹرکچر بہت امدہ ہے جو یومن رائٹس کا پرچم اٹھائے کھڑے ہیں تو ہماری بلدنگز ہمارے مال ہمارا انفرارسٹرکچر سب کچھ بہت مارڈن ہے لیکن جب بات آتی ہیومن رائٹس کی حقوق انسانی کی ہوتی ہے تو شیعہ جینوسائٹ کے ماملے میں خاموشی ہے سکوت ہے ایک چپی ہے کچھ نہیں کہہ رہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان تمام چیزوں کو سپانسر کیا ہے جو لوگ یہ ظلم دھا رہے ہیں دراصل وہ ان کے بھی دوست ہیں ان سے انہیں فائدہ ملتا ہے آئل ملتا ہے انہیں وپنس ملتے ہیں اور پھر انہی وپنس کا استعمال کرتے ہیں مظلوم شیعوں پر یمن کی مثال موجود ہے بہرین کی مثال موجود ہے عراق کی مثال موجود ہے ایک زمانے تک کس طرح عراق کو برباد کیا ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ آواز اٹھائیں لیکن آواز کیوں کر اٹھائیں کیونکہ وہ ان کے ہی دوست ہیں تو وہ اپنے دوست کے خلاف اپنے فائدے کے خلاف نہیں جانا چاہتے ہیں یعنی وہاں پر جو رییکشن ہے کچھ نہیں ہے ایک دم سکوت ہے خاموشی ہے بہت ہی آرام کے ساتھ اس معاملے کو دیکھتے ہیں یعنی افسوس بھی نہیں ہے افسوس بھی نہیں ہے ذکر تک میڈیا میں نہیں دکھائی دیتا ہے تو یہ ہم رییکشن دیکھتے ہیں کہ کوئی رییکشن دراصل ہے نہیں ویسٹرن کنٹریز میں شیعہ جنوسائیڈ کو لے کر کے آگا آپ کے حساب سے شیعہ جنوسائیڈ یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے شاید چند منٹ میں کہ اس کے پروپوزڈ سلیوشن اس کے حل کیا ہو سکتے ہیں یقینا ہماری سسٹر بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اپنے اعتبار سے یقینا اس سلسلے میں کیا سلوشنز ہیں ان کو پیش کریں بڑی ذمہ داری ہے جو آج الحمدللہ یہ وین چینل انجام دے رہا ہے ہم حقیقت کو لے جا کر پیش کریں اور آج یہ ہو رہا ہے لوگ وین چینل کو اس لیے بھی پسند کر رہی ہیں کہ بہت سی باتیں جو ابھی تک سنتے آ رہے تھے اس کے برخلاف ان کو پتا چل رہا ہے کہ نہیں یہ حقیقت نہیں تھی یہ حقیقت ہے لہٰذا آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے حقیقی پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں جس طرح سے ابتدائے اسلام میں آپ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ مسلمان جو نہیں ہوئے تھے وہ رسول اللہ کو برا سمجھ رہے تھے لیکن جب حقیقت پتا چلی تو وہ آ کر رسالت ماہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے اس کے معنی ہے کہ جب حقیقت پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ ظالم بھی ہو انسان پھر بھی وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کبھی کبھی نظریات بدل جاتی ہیں کبھی کبھی انسانی فکر تبدیل ہو جاتی ہے لہٰذا حقیقتوں کو لوگوں تک پہنچانا آج سب کی ذمہ داری ہے بلکل صرف میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے بلکل میں اگر یونیورسٹی جاتا ہوں تو وہاں صحیح پکچر پہنچا سکوں میں اگر پلی گراؤنڈ جا رہا ہوں وہاں شیعت کی صحیح پکچر پہنچا سکوں میں اگر آفیس جا رہا ہوں وہاں شیعت کی حقیقی پکچر ہمیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اس اسلام کے صحیح پیغام کو صحیح شکل میں پہلے خود سمجھیں پھر دنیا والوں تک پہنچائیں تاکہ جب حقیقتوں سے پردہ اٹھے گا خود بخود دلوں میں محبت پیدا ہوگی نفرت ختم ہوں گی اور الفتوں میں اضافہ ہو جائے یہی سوال خوہر میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے حساب سے آپ اپنے اقلی میار کے حساب سے جو آپ کی فکر ہے اس کے حساب سے کیا پروپوزڈ سولیوشنز اس شیعہ جنوسائد کے لئے دے سکتی ہیں سب سے پہلی بات کہ میں اگری کرتی ہوں اس بات پر جیسے کہ آغا نے ابھی فرمایا ہے کہ ہمیں آویرنس پھیلانی چاہیے اس کے متعلق کے شیعوں کے دراصل شیعہ ہے کیا شیعوں کا عقیدہ کیا ہے شیعہ دراصل ایک مظلوم قوم ہے ایک سابر قوم ہے اور وہ ایسی ہرگز نہیں ہے جو کہ ظلم و تشدد کرنے والی ہو جس سے کسی کو کوئی خطرہ ہو بلکل اور جو وہ تمام باتیں پیش کی جاتی ہیں جیسے کہ میں نے جواب میں آپ کے ذکر کیا کہ قبروں کو پوجھنا جو کہ قبروں کی زیارت کے لئے قبور مومنین کی زیارت کے لئے جانا بہت سواب ہے تو بہت سے فرقوں میں بات موجود ہے لیکن ان تمام باتوں کو پوجھنے کا نام دے دیا جاتا ہے یا دیگر بھی جو اعتراضات ہوتے ہیں شیعوں پر تو ان تمام کو تمام ڈاؤٹس کو کلیر کرنا چاہیے تو اس کے لئے اقدام کیا جائے شیعوں کے بارے میں پوزیٹیوٹی پھیلائی جائے حق بات کو لوگوں کے درمیان عام کیا جائے اور مزید میں کچھ اور باتیں بھی پیش کرنا چاہوں گی جو ہم دیکھ سکتے ہیں شیعہ جنوسائٹ کا پروپوز سولیشن وہ یہ کہ ہم میں ایک سٹرانگ لابی کی ضرورت ہے یعنی ہم دوسرے جو ادیان ہیں اس پر بھی اگر غور کریں دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک آرگنائزیشن ہے کہ ان میں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آرگنائزیشن کے پاس جاتے ہیں کسی پر ظلم ہوا تو پھر وہ اس آواز کو حکومت تک ہے گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ایک سٹرانگ لابی ہو ایک آرگنائزیشن ہو ہمارے درمیان کہ جو ان مظلوموں پر نگاہ رکھے جن پر ظلم ہو رہا ہے اور جب ضرورت ہو تو ہماری حامی بن کر حکومت تک ہماری آواز کو پہنچائے حکومت تک پہنچائے گورنمنٹ تک پہنچائے اور اس کا کچھ حل نکلے ان کے سیفٹی کے لیے کوشش کیا جائے اور ایک اور چیز کا ذکر کرتی چلوں چونکہ ایک سولیوشن ہی ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں کوئی بھی ایسی باتیں چاہے وہ تقریر میں ہوں یا کسی اور بھی اعتبار سے ہوں کوئی بھی ایسی باتیں مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں نہ کہیں جس سے کسی اور کے عقیدے کو چھوٹ پہنچے عقیدے کو کسی کے چھوٹ پہنچے یا جس کے ذریعے فتنہ کریٹ ہو یا ماحول خراب ہونے لگے ایک ہنگامہ برپا ہو جائے ان باتوں کو نہ کیا جائے کیونکہ ہم تو تقریر کر کے چلے گئے لیکن بعد میں جو پبلک ہے اس میں چیمہ گوئیاں ہونے لگی اب وہ چیمہ گوئیاں تک کے ہی بات محدود نہیں رہی بلکہ اب معاملہ بڑھتے بڑھتے بیس و مباعثہ نے ایک جھگڑے کا رنگ لے لیا ایک روپ لے لیا اور ہم نہیں جانتے کب کون بے گناہ اس کی سولی جر جائے یقیناً پھر بات ہتھا پائی تک اور پھر قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے تو ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے اپنی تقریروں پر بھی غور کرنا ہے ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام بھی کرنا ہے اور یہ تمام باتوں پر اگر ہم غور کرتے رہے ہیں ہمیں ذمہ داری کے ساتھ کام لینا ہے بلکل بلکل ان تمام باتوں پر اور غور کرتے ہوئے پھر ہم اگر آگے بڑھتے رہے تو جیسا کہ آغا نے ابھی فرمایا کہ جب باتیں حق بات لوگوں تک پہنچے گی اور اچھائیاں جو شیعوں کے اندر موجود ہیں بے شمار اچھائیاں جب وہ لوگوں تک پہنچیں گی تو خود بخود نفرتیں خاتم ہوگی اور محبت جاگے گی اور جب محبت پیدا ہوگی یقیناً تمام مسلمان متحد رہنا چاہیں گے یونیٹی قائم کرنا چاہیں گے ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہیں گے اب وہ تمام افراد جو اسپانسر کرتے ہیں کرتے رہیں کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے خود اپنے آپ کو اتنا مضبوط اپنے عقائد کو بنا لیا ایک دوسرے کے لئے اتنی محبت پیدا کر دی ہے تو ان تمام باتوں پر اگر ہم غور کریں تو بہت ہی بہتر ہے کہ کچھ حد تک ان چیزوں سے اس برے کام سے باہر نکلا جا سکتا ہے جزاک اللہ خواہر دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ ان تمام باتوں کو ان تمام فکر کو ہمیں نہ صرف سننے کی توفیق دے بلکہ ان پر دراصل عمل پیرا ہونے کی توفیق دے کیونکہ ایک بات بہت امدہ ہے کہ ہم فرق کون سا لا رہے ہیں بڑا یا چھوٹا فرق اس سے نہیں پڑتا ہے ہر کوئی اگر تھوڑا تھوڑا فرق لائے تو بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے آپ اپنے لیبل پر انڈیویجول لیبل پر ذاتی طور پر ایک چھوٹا سا بھی فرق اگر شیعوں کے کردار کے بارے میں لوگوں کے درمیان لا سکتے ہیں وہ آپ کا تاؤن ہو گیا کسی شیعہ کی جان بچانے کے لیے بس اللہ ہم سبھی کو یہ نیک توفیق انعیت فرمائے اور جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کررار ہیں ان تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میں چینل ون کی جانب سے اپنی جانب سے بہت ممنون و مشکور ہوں آپ دونوں کی اور مجھے یقین ہے نہ صرف میں بلکہ وہ تمام مظلوم لوگ جو اس وقت شیعہ جنوسائٹ سے جوج رہے ہیں وہ آپ دونوں کے مشکور ہوں گے کہ آپ نے اس اہم موضوع پر نہ صرف یہاں آ کر ہمارا ساتھ دیا بلکہ اپنی جانب سے جو بھی آپ تعاون کر سکتے تھے حالات کو بہتر بنانے میں وہ آپ نے کیا بہت بہت شکریہ آپ تباہب کا آپ دونوں کا جزاک اللہ شکریہ آپ کبھی میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے ودا دیکھتے رہیے چینل ون فی امان اللہ موسیقی